ڈلی ڈلی دیش کی دھڑکن ہے دوستو یہاں پہ دور دور سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کافی مارکٹ ایکسپلور کر سکتے ہو الگ الگ طرح کی ساتھی ڈلی کی نائٹ لائف بھی آپ یہاں پہ انجوئے کر سکتے ہو اور ڈلی جیسے اتحاس سے جڑی ہوئی ہے تو کافی سارے یہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں جس میں سے موسٹ پوپولر ہسٹوریکل پلیسز میں اس ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو کیا کیا انفورمیشن ہے وہ سب ہی میں بتاؤں گا اور ساتھی دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ ہے دوستو ڈلی کی میٹرو اور جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں جن کو نہیں آئیڈیا ہے کہ میٹرو کو کیسے یوز کرنا ہے وہ میری اس ویڈیو سے سارے انفورمیشن لے سکتے ہیں آئی بٹن پر یہ میں نے لنک ایڈ کر دیا ہے باقی ہم پہنچ چکے دلی تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں فیروز سہا کوٹلا فورٹ انٹری ٹونٹی فائی روپیز ٹائم سکس ایم ٹو سکس پی ایم نیرس میٹرو ہے آئی ٹیو اس فورٹ کو فورٹین سینچوری میں تغلق ڈائنیسٹی کے تھرڈ رولر فیروز سہا تغلق دوارہ بنوایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہونٹڈ پلیس ہے یہاں پہ جن وغیرہ بھی رہتے ہیں باقی اس قلعے میں آپ کچھ گفائیں باولی اصوکستم کو ایکسپلور کر سکتے ہیں سفدرجنگ ٹوم انٹری ٹونٹی فائی روپیز ٹائم سیون ٹو فائی پی ایم نیرس میٹرو سٹیشن ہے چور باگ مغل دور کے لاسٹ پردھان منتری اور ان کی بیگم کی یہاں پہ قبر ہے اور اس ٹوم کو بنوایا گیا تھا سترہ سو چوون میں باقی یہاں سے ہم نے کری تھی انٹری اور انٹری کے رائٹ سائیڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہو وہاں پہ ہے مسجد باقی اس ٹوم کے آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہو باگ بنائے ہوئے ہیں جس کو بولتے ہیں چار باگ کافی شاندار نجا رہا ہے یہاں ہوز خاس فورٹ انٹری ٹونٹی فائی روپیز ٹائمیں گے ٹو سیون پی ایم نیرس میٹو سٹیشن ہے ہوز خاس اور گرین پارک یہ فورٹین سینچوری میں بنوایا گیا تھا علاؤدین کھل جی کے دوارا اور یہ جو لوکیشن دیکھ رہے ہو دوستو یہاں پہ کبھی شنگ مووی کی شوٹنگ بھی ہوئی تھی باقی بہت ہی پرفیکٹ پلیس ہے فوٹو شوٹ وغیرہ کے لیے اور یہ جو آپ ویو دیکھ رہے ہو یہاں سے بیٹھ کے آپ اس ویو پوائنٹ کا انجوئے کر سکتے ہو اور کپلز کے لیے ایک پیس پلیس ہے باقی کافی ساری مووی کی سوٹنگ یہاں پہ اولیڈی ہو چکی ہے باقی آپ یہاں کا ناجارہ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی لوکیشن ہے لوڈی گارڈن انٹری فری ہے یہاں کی ٹائم 6 ایم ٹو 8 پی ایم ہے نیرس میٹرو ہے جورباغ اور سکندر لوڈی کی یہاں پہ ٹوم ہے اسی ڈائنسٹی کی کافی ٹومز یہاں پہ ہے 15 سینچوری کی یہ لوکیشن ہے باقی فوٹو شوٹس وغیرہ کے لیے کافی پرفیکٹ پلیس ہے ایک دم جنتر منتر انٹری 25 روپیز ہے ٹائمیگ 9 to 6 پی ایم ہے نیرس میٹرو سٹیشن ہے جنپت اور راجیو چوک 1724 میں راجہ جیسنگ دوارہ اس کو بنوائیا گیا تھا اور یہ ایک پرکار کے ٹائمیگ مشین اور کلینڈر ہے جس سے وہ ٹائمیں اور ڈیٹ کا پتہ لگایا کرتے تھے اس ٹائم میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نیرس میٹرو اس کے دوارہ بھی ٹائمیگ کا سورج کی کرنوں سے کچھ پتہ لگایا جاتا تھا اگرسین کی بابلی انٹری یہاں کی فری ہے اور ٹائمیگ صبح 9 سے 5 ہے نیرس میٹرو بارہ کھمبہ ہے بتایا جاتا ہے مہابھارت کال کے دوران مہاراجہ اگرسین دوارہ اس کو بنائے گیا تھا اور یہ ایک ہونٹڈ پلیس ہے اس میں قریب 105 سیڈیاں ہیں باقی آپ یہاں پہ یہ مسجد بھی دیکھ سکتے ہو اولڈ فورٹ پرانا قلعہ انٹری ٹیس روپے ٹائم سیون ٹو فائی پی ایم نیرس میٹرو سپریم کورٹ کہتے ہیں دلی کا سب سے پرانا قلعہ ہے اسی لئے اس کا نام پرانا قلعہ پڑا اور یہ پانڈوو کے شہر اندرپرست کے اوپر بنایا ہوا ہے پندرہ سو اسی میں کچھ حصہ سیر سا سوری اور ہمائیو دوارہ اس کا بنایا گیا تھا پرفیکٹ پلیس ہے کپلز کے لئے اور فیملی بھی یہاں پہ آ سکتی ہے اور آج کی ٹائم میں اس کے لئے کہ جو حالت ہے وہ تھوڑے کھنڈا ٹائپ ہو چکی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح کا یہاں کا ناجارہ ہے ساتھی اسی کے ساتھ باہر جھیل ہے لیکن اس میں بوٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے انڈیا گیٹ انٹری فری ہے بیس ٹائم ہے وزٹ کا سیون ٹو ایٹ پی ایم نیاس میٹو ہے سینٹرل سیکریٹریٹ دوستو آپ دلی آئے اور انڈیا گیٹ نہ گھومیں تو آپ کچھ نہ گھومیں تو چلیے میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں 1921 میں یہ اسٹیبلیس ہوا تھا اور 1931 میں لوگوں کے لئے اوپن کر دیا گیا تھا یہ ایک یودیس مارک ہے یہاں پہ امر جوان جوتی ہوا کرتی تھی جو کہ اب اسی کے پیچھے وار میموریول میں شفٹ کر دی گئی ہے ساتھ ہی اس کی خاص بات ہے یہاں پہ جو شہید ہو گئے ہیں ہمارے جوان ان کے نام انڈیا گیٹ پہ چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں اور 26 جنوری کے دن یہاں پہ پریڈ بھی ہوتی ہے تو آپ اس کا بھی آنند لے سکتے ہیں یہ ہے دوستو کرتویپت جو کی انڈیا گیٹ سے راستپتی بھون تک جاتا ہے تین کلومیٹر لمبا ہے یہ سب سے پہلے اس کا نام تھا کنگ سوے بیٹیز کے ٹائم میں اس کے بعد یہ راجپت ہوا اور اب اس کا نام کر دیا گیا ہے کرتویپت کتوب منار اینٹری چالیس روپے ٹائمنگ ہے سیون ایم ٹو نائن پی ایم نیرس میٹرو ہے کتوب منار اور رات کے ٹائم میں بہت ہی شاندار لگتا ہے یہ بارے سو بیس میں یہ بن کے تیار ہوا تھا کتوب ادین ایبک نے اس کی پہلی منجل بنوائی تھی باقی کا کام اس کے اترادھی کاری نے کروایا تھا اس کی مرتیو کے بعد میں اور کتوب منار کافی ٹائم سے بند ہے 1981 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا ایک حادثے کی وجہ سے باقی کتوب منار کی اگر اونچائی کی بات کرے تو دو سو انتالیس فیٹ یہ منار ہے اور اوپر جو منار ہے وہاں پہ ایریا رہ جاتا ہے نو فٹ وائیڈ ہمائیو ٹوم ڈلی کا سیکنڈ ویسٹ مونیومنٹ ہے انٹری چالیس روپے ٹائم سکس ایم ٹو سکس پی ایم نیرس میٹرو جورباگ اور جیل این سٹیڈیم ہے اس ٹوم میں ہمائیو کی قبر ہے ہمائیو کی مرتیو کے بعد ان کی جو بیگم تھی حمیدہ بانو ہاجی بیگم انہوں نے یہ پندرہ سو پینسٹ میں بنوانا شروع کیا تھا اور پندرہ سو بھاتر میں یہ بن کے تیار ہوا تھا نو سال لگے تھے اس کو تیار ہونے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عیشہ خان کا ٹوم جو کی ہمائیو کے ٹوم سے بیس سال پرانا ہے یہ یہاں پہ آپ مسجد بھی دیکھ سکتے ہو ریڈ فورٹ تیز کی آنبان شان انٹری چالیس روپے ٹائم ہے نائن تھرٹی ٹو فور تھرٹی پی ایم جامعہ مسجد اور ریڈ فورٹ نیرس میٹرو سٹیشن ہے سہا جہاں کے دوارہ جب آگرہ سے دلی رازدانی کی گئی تھی تب سولہ سو اڑتیس سے سولہ سو اڑتالیس میں اس کو بنوا کے تیار کیا گیا تھا اور اس کا نام لال قلعہ اس لئے پڑا اس کے لال بلوہ پتھروں کو دیکھ کے انگریجوں نے اس کا نام رکھا تھا ریڈ فورٹ اور یہ ہے دوستو اس کا لاہوری درواجہ ساتھ ہی لال قلعہ اپنے ساتھ کافی اتحاس کو جوڑے ہوئے ہیں مغل دور کے بلٹس دور کے اور آجادی تک اور یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نوبت کھانا جہاں پہ ان کے میجیشن میجک بجائے کرتے تھے ساتھ ہی جب آپ لال قلعہ ہو تو آپ یہ باولی بھی دیکھنا نہ بھولیے گا یہ میوزیم کے سامنے والے ایریا میں پڑتی ہے تو یہ تھا فرس نمبر پہ جو کی موسٹ پوپلر مونیومنٹ ہے دل لیگا پاکہ دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سپورٹ کریے گا اور بیل آئیکن دمانا نہ بھولیے گا جسے کہ آپ کو اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو ملتی رہی گی تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند